نحمدہو نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامِهِ المجید البرحانِ الرشید والفرکانِ الحمید وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان صدق اللہ مولانا الازیم وصدق رسولِهُ النَّبِيُ الْكَرِيم وَنَقْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيْهِ سَلَّمْ الْإِمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَرْرِجَاءُ او قُمَعْقَالَ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَا عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکھ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکھ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصْحَابِكَ یا شَفِعَ الْمُزْنِبِي انتہائی معزز ومحترم سامئین اربابِ اہلِ سنت عدب خردگانِ نگاہِ محبت ماہِ اِرْمَزَانُ الْمُبَارِكَ کا آخری یہ عظیم دن ہم سے جدا ہو جائیں گے یہ مبارک مہینہ اپنے رب کے حضور لوٹ جائے گا اور میرے آقا تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا اَرْرَمَزَانُ وَالْقُرْآنُ وَيَشْفَعَانُ یہ قرآن اور ماہِ رمضان اللہ کے حضور جا کر بندوں کے حق میں سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ماہِ رمضان کا صدقہ عظمتِ قرآن کا صدقہ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے یہ مقدس گڑیاں یہ عظیم لمحات ابھی چاند روز اس کے باقی ہیں اور پھر آئندہ سال تک پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو دوبارہ یہ رمضان عطا فرمائے اور یہ وقت انتہائی قیمتی وقت ہے اور حضرتِ میاں محمد بخش عارفِ کھڑی رومی کشمیر آپ نے کیا خوبصورت پیغام دیا ہے لوئے لوئے پانڈا پارلے کڑیے لوئے لوئے پانڈا پارلے کڑیے جے تُد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کارجاندی نے ڈرنا یہ بگڑا مقدر بنانے کے دن ہیں یہ ذرے کو اختر بنانے کے دن ہیں یہ کترے کو گوھر بنانے کے دن ہیں یہ روٹھی ہوئے رب کو منانے کے دن ہیں ماہِ رمضان کا آخری اشرہ جو کہ ادکو من النار جہنم سے ازادی کا اشرہ ہے اور کسرت کے ساتھ جو دعا اس اشرے کے اندر کرنی چاہیے اللہمہ اجیرنا من النار یہ دعا کسرت کے ساتھ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں اور جمع اور پھر ماہِ رمضان کا آخری جمع اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کی امتوں کو کوئی نہ کوئی دن دیا ہے عبادت کے لئے کوئی نہ کوئی دن ہفتے میں ایک دن ان کو دیا ہے اگر آپ انبیاء کی ان کی امتوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے یوم السبت ہفتے کا دن دیا ہے بنی اسرائیل کو قوم موسیٰ کو ہفتے کا دن دیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یوم العہد اتوار کا دن دیا ہے اور اپنے محبوب کے ماننے والوں کو محبوب کی امت کو جمعہ کا دن دیا ہے جمعہ کا دن دیا ہے جس طرح تمام انبیاء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں انبیاء کے سردار ہیں اسی طرح تمام امتوں میں نبی پاک کی امت سردار امت ہے اور اسی طرح تمام دنوں میں جمعہ جو ہے وہ سید الائیام ہے دنوں کا سردار ہے گویا اللہ رب العزت نے یہ سرداری اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت کو عطا کی ہے امت بھی سردار جمعہ بھی سردار اور پھر جو دن دیا جا رہا ہے وہ دن بھی سردار دن ہے جمعہ کا کیا معنی ہے جمعہ کا مطلب کیا ہے جمعہ جمعہ سے ہے جمعہ یعنی اکٹھے ہونا جمعہ ہونا تو اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں اس کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن ایمان والے مومنین مسلمان جمعہ ہوتے ہیں اس لیے اسے جمعہ کہا جاتا ہے اور دوسری توجی اس کی یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کے فرشت ملائکہ وہ جمع ہوتے ہیں اور تیسری بات اس کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس دن قیامت کے روز جب سارے فیصلے ہو جائیں گے جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت جبریل امین کو حکم دے گا کہ جبریل تم اعلان کرو کہ سارے جنتی جمع ہو جائیں سارے جنتی جمع ہو جائیں اور جبریل امین اعلان فرمائیں گے یا عباد اللہ اخرجو من دیار اکم اے اللہ کے بندوں اے جنتی اپنے گھروں سے اپنے محلات سے باہر نکلو جنتی اپنے محلات کے اندر ہوں گے تو جبریل امین صدا دیں گے ندا دیں گے اے جنتی اے اللہ کے بندوں اپنے گھروں سے اپنے محلات سے باہر نکلو اور جب وہ سارے جنتی اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے اپنے محلات سے باہر نکلیں گے تو پھر وہ پوچھیں گے ہم نے جمع ہو کر کہاں جانا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل اعلان کریں گے کہ سارے اکٹھے ہو کر محبوب کے قصر پر جمع ہو جاؤ جو نبی پاک کی جنت ہے جو نبی پاک کا محل ہے وہاں اکٹھے ہو جاؤ پھر سارے نبی وہ بھی ہوں گے پھر سارے نبیوں کی امتیں وہ بھی ہوں گی پھر نبی پاک کی امت بھی ہوگی یہ سارے کے سارے جمع ہو کر نبی پاک صلی اللہ یہ آگے آگے نبی پاک ہوں گے اور پیچھے پیچھے ساری خلقت ہوگی یہ سارے اکٹھے ہو کر کہاں جمع ہوں گے ایک مقام پر جمع ہوں گے اور وہ دن جمعہ کا ہوگا اور وہ مقام کون سا مقام ہوگا اس مقام پر اللہ رب کا دیدار کیا جائے گا یہ جمعہ اللہ کے دیدار کا دن ہے اللہ کے دیدار کا دن ہے اسی لیے علماء مودسین نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن جو جمعہ کے نمازی ہوتے ہیں جمعہ کے حاضرین ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی نظریں اپنے خطیب اور امام پر ٹکا کے رکھیں پریکٹس کریں مشک کریں تمرین کریں کیونکہ ایسا ہی محول ہوگا ایسا ہی سما ہوگا جس طرح اپنے خطیب اور امام کو دیکھ رہے ہیں کل جنت کے اندر جنتی اللہ رب کا دیدار کریں گے یہ جمعہ اللہ کے دیدار کا دن ہے اور اسی لیے اللہ رب نے اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ جمعہ عطا کیا ہے جو سید الایام ہے جو اشرف الایام ہے جو کنز الحسنات ہے جو مادن الخیرات ہے جو دنوں کا سردار جمعہ ہے وہ اللہ رب نے ہمیں عطا کیا ہے اب جمعہ کی نماز جمعہ مسلمانوں کے لیے فرض ہے مسلمانوں کے لیے فرض ہے اس کی نماز فرض ہے تمام کام چھوڑ کر امت کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے لیے صرف جمعہ کے لیے نہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جمعہ ودا کرنے کے لیے آتے ہیں پھر آئندہ سال تمہیں ملیں گے یہ نہیں یہ سارے جمعہ سال کے سارے جمعہ یہ ہم پر فرض ہیں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ تمام کے ساتھ خوشبو لگا کے اپنے آپ کو پاک طیب کر کے تیار ہو کر وہ پہلے وقت میں آخری وقت میں نہیں پہلے وقت میں اپنے حدیث پاک سنی ہے جو پہلے آتا ہے اس کا ثواب کیا ہے اور جو سب سے آخر میں آتا ہے اس کا ثواب کیا ہے اور کب اللہ کے فرشتے ریجسر کو بند کر دیتے ہیں جو پہلے آتا ہے اس کو گائے اونٹ کی قربانی کا ثواب اور جو سب سے آخر میں اور سب سے آخر کیا ہے جب امام اور خطیب ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ جمعہ آخری وقت ہے اس کے بعد فرشتے ریجسٹر بند کر دیتے ہیں اور جو اس وقت آتا ہے اس کو ایک انڈے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ اونٹ کی قربانی کا ثواب آصل کریں گائے کی قربانی کا ثواب آصل کریں یا پھر انڈے کی قربانی کا ثواب یہ امت پر اور حاضرین پر ڈیپینڈ ہے یہ جمعہ کا دن ماہ رمضان کا جمعہ ہے بڑی برکتوں والا جمعہ ہے اور یہ دن ہم سے تھوڑے ہی دنوں کے بعد جدا ہو جائیں گے برکت والا مہینہ ہم سے چلا جائے گا اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان یہ سُرَعِ الرَّحْمَان کی آیت ہے سُرَعِ الرَّحْمَان اس کا پہلی آیت جو اسم ہے الرَّحْمَان اللَّمَ القرآن خَلَقَ الْإِنسَان الرَّحْمَان کیا ہے علماء نے دکھا ہے کہ جس طرح اس ذات باحت کا ذات آہد کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے ذاتی نام اللہ ہے اسی طرح الرَّحْمَان بھی اس کا ذاتی نام ہے الرَّحْمَان بھی اس کا ذاتی نام ہے تین سو ساٹھ یا ایک ہزار یا دو ہزار یا چار ہزار یا جتنے بھی اسما ہیں اللہ رب العزت کے اسما الحسنہ جسے آپ کہتے ہیں جتنی بھی اس کی تداد ہے اور یہ جو تداد بیان کی جاتی ہے یہ حتمی نہیں ہے یہ حتمی نہیں ہے جس طرح اللہ رب العزت کی ذات کی کوئی حد نہیں اسی طرح اس کے اسما کی بھی کوئی حد نہیں ہے وہ مادود نہیں ہے غیر مادود ہے لا مادود ہے اسی طرح اس کے نام بھی لا مادود ہیں صرف وہ اسما جو قرآن نے بیان کیے ہیں خود اللہ نے بیان کیے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ نے بیان کیے ہیں یا امت کے افراد نے اپنے اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس نعمت کے شکر کے طور پر اللہ کا نام دیا ہے اس کو یہ وہ اسما ہیں جو معروف ہیں ان اسما میں وہ سارے صفاتی نام ہیں یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اسی لیے کسی کو رحمان کہہ کے بلانا پکارنا منع ہے جس طرح اللہ کہہ کر پکارنا منع ہے نا کسی کو اسی طرح رحمان کہہ کے بھی اکثر ہم جن ساتھیوں کا نام ہوتا ہے عبد الرحمان تو انہیں ہم رحمان کہہ کر رحمان ادرابیہ الٹا نام اس کو بلاتے ہیں یہ منع ہے جس طرح عبداللہ نام رکھتے ہیں تو پھر اللہ کہہ کر یا کس طرح کی کوئی اور لفظ کہہ کر بلاتے ہیں یہ بھی منع ہے یہ اللہ رب العزت کے اسماع کی تعظیم مرادب ہے کہ جب بندوں کا اس کے نام پر نام رکھا جائے تو ساتھ اس کی عبدیت کا بھی اظہار کیا جائے عبد الرحمان عبد الرحمان کہہ کر پکارا جائے فقط رحمان کہہ کر بکارا منع ہے جس طرح رحمان کہہ کر بکاران منع ہے اسی طرح اسی طرح اللہ صاحب کہہ بکارنا اکسولو اللہ صاحب یا اللہ میاں یہ منع ہے وہ میاں ہونے پاک ہے اور جیب اکل ہے عجیب شعور ہے ہماری قوم کا کہتے جی داتا علی حجویری کو داتا نہ کہو کیونکہ داتا اللہ ہے اور اگر علی حجویری کو داتا کہیں گے عبدالقادر جلانی کو گوث کہیں گے تو شرک ہو جائے گا ہم شیخ عبدالقادر جلانی کو گوث پاک کہیں تو شرک علی حجویری کو داتا کہیں تو شرک اور آپ خود میاں نواز شریف کو میاں کہیں تو کوئی شرک نہیں اللہ کو بھی میاں کہتے ہیں اور نواز شریف کو بھی میاں کہتے ہیں یہاں کوئی شرک نہیں ہے اپنا بنایا ہوا دین اپنا گڑا ہوا دین نہ جس طرح رحمان صاحب کہنا یہ گستاخی یہ غلط ہے اسی طرح اللہ صاحب کہنا اللہ میاں کہنا یہ بھی گستاخی اور غلط ہے یہ الرحمان پہلا آیت ہے پہلا لفظ ہے پہلا اسم ہے جو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی حوالے سے اپنی صفات کی حوالے سے اپنا تعارف کروایا ہے الرحمان علم القرآن یہ سورہ رحمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بلند آواز کے ساتھ اس صورت کو تلاوت کیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو کی ذات ببرکات ہیں انہوں نے کعبے کے پاس بیٹھ کر کفار کے سامنے بلند آواز سے اس صورت کو تلاوت کیا ہے اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس صورت کو تلاوت کیا تو صحابہ نے خموشی کے ساتھ اس صورت کو سن لیا جیسے آپ سن رہے ہیں خموشی کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں نے یہی صورت جنات کے سامنے تلاوت کی تھی اور جنات نے تم سے بہتر سنا ہے اس صورت کو بولو سبحان اللہ فیرہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو قرآن کا ذکر ہو تو پھر مومنین ایمان والے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں خموش نہیں رہتے وہ قرآن سنتے ہیں تو پھر بولتے ہیں وہ قرآن سن کر اور نبی پاک نے فرمایا میں نے جنات کے سامنے اس صورت کی تلاوت کی ہے تو انہوں نے تم سے بہتر ہی صورت کو سنا ہے یہ وہ صورت ہے سورہ الرحمن حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا حاجت روا آپ فرماتے ہیں کہ ہر شیع کی ایک زینت ہے ہر شیع کا ایک حسن ہے ہر شیع کی ایک دلہن ہے اور قرآن کی دلہن قرآن کی زینت قرآن کا حسن وہ سورہ الرحمن ہے سورہ الرحمن ہے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور پھر ہر نعمت کے ذکر کرنے کے بعد aldo اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاوگے کس کس نعمت کی ناشکری کروگے اور پھر ہر نعمت کے بعد اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے طلابت کی ہے یہ اللہ کا خوف بھی نعمت ہے اللہ کا خوف بھی نعمت ہے اور اسی وجہ سے اللہ رب علیہ جتنے اس آیت کے بعد بھی کہا ہے کہ اللہ کی کون کون کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یہ خوف بھی میں نے تمہیں نعمت دیا ہے یہ کیسی نعمت ہے اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی نرازگی کے خوف کی وجہ سے اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے نافرمانی کو چھوڑ دیا ہے تو پھر اس نافرمانی کو چھوڑنے کی وجہ سے نرازگی کے خوف کی وجہ سے جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو دو جنتیں عطا کرتا ہے یہ پیغام ہے سیدنا عمر فاروق کے لیے کہ عمر تم ان سوالوں پر کیوں پریشان ہوتے ہو کیوں گمزدہ ہوتے ہو کیوں آسو بہاتے ہو تیرا رب تُسے سلا کر چکا ہے دونوں آپس میں راضی ہو چکے ہو میں تم سے راضی ہوں تم مجھ سے راضی ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہم محبوب کے صحابہ اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے اور تم رب سے راضی ہو اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے پھر اسے سوال نہیں کرتا وہ سیدنا عمر فاروق جو مراد رسول ہیں جنت جن کو خود نبی پاک نے زندگی کے اندر عطا کر دی ہے لیکن جب عمال کی باری آتی ہے تو ان کو یہ معاملہ ہے اللہ کے دور کھڑا ہونے سے ایسا ڈرتے ہیں اور ہم ہمارے پاس کوئی مزدہ نہیں کوئی سارٹیفیکیٹ نہیں اللہ کی رضا کا اور پھر بھی ہمارے اندر یہ بات نہیں آتی کہ ایک دن ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور کوئی شخص اس وقت تک گزرے گا نہیں جب تک اللہ کے سامنے اس کو کھڑا نہ کیا جائے گا اور اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں جو خوف میرے سامنے کھڑا ہونے کہ خوف سے ڈر گیا خوف کھا گیا اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا پھر میں اس کو دو جنتیں عطا کروں گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے دور گرامی کا ایک اور باقیہ ہے جس کو تاریخ کی ساری کتابوں میں ابن عساکر نے بھی نکل کیا ہے امام ابن کسیر نے بھی نکل کیا ہے امام بہکی نے بھی نکل کیا ہے شیعب العمان کے اندر بھی نکل کیا گیا ہے اس باقیہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے دور گرامی میں دور ہمائیوں ہیں آپ کا اور ایک نوجوان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ہر وقت مسجد کے اندر رہتا تھا ہر وقت وہ مسجد کے اندر رہتا سارا دن مسجد کے اندر گزارتا شام ہوتی عشاقی نماز پڑھتا اور اپنے گھر جاتا بوڑا باب تھا اس باب کے لیے بچھونا تیار کرتا بستر کو صاف کرتا اس کے ہاتھ مو دولاتا کپڑے سے صاف کرتا پھر کھانا تیار کرتا خود چبا کے باب کے موہ میں دیتا پھر باب کی خدمت کرتا پھر صبح کے لیے تیاری کرتا صبح باب کے لیے کھانا تیار کرتا تیار کر کے صبح اٹھا کے باب کو کھانا کھلا کے ضعیف ہے کمدور ہے چل نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا خود کامری کر سکتا باب کی خدمت ہو رہی ہے اور صبح کھانا کھلا کے تیار کر کے صبح و پھر محجد میں باپس اور سارا دن محجد کے اندر اسی طرح دن گزر رہے ہیں تو سید اور عمر فروق جب بھی اس نوجوان کو دیکھتے ہیں بڑا خوش ہوتے کہ ہر وقت محجد میں رہتا ہے ہر وقت محجد میں رہتا ہے اور محجد کے ساتھ محبت کرتا ہے آتے جاتے وہ جب رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے جاتا راستے میں ایک گھر پڑھتا اس گھر کے اندر ایک نوجوان دوشیزہ عورت لڑکی رہتی تھی اس کی نظر اس نوجوان پر پڑھتی اور نظر پڑھنے کی وجہ سے روز دیکھنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اس نوجوان کی محبت نے جگہ لی اور محبت شروع کر دی اس کے ساتھ اور یہ نوجوان جاتا آتا وہ عورت اس کو دیکھتی رہتی ایک دن اس نے دعوت دی اندر آنے کی گناہ کی دعوت دی اس نے گناہ کی ارادے سے چھونا چاہا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ ایک دن میں نے اللہ کی سامنے کھڑا ہونا ہے اس نے زور سے چیخ ماری بے ہوش ہوا گر گیا اور روح پرواز کر گئی جب روح پرواز کر گئی تو اب اس نے دیکھا کہ یہ تو مر گیا ہے روح پرواز کر گئی ہے بے ہوش ہو گیا ہے اپنی باندی کو نوکرانی کو بلایا بلا کر دونوں نے اٹھا کر اپنے گھر کے دروازے سے باہر پھینک دیا بس اتنی ہی مبت ہے باہر پھینک دیا لوگوں کو پتا چلا کہ ایک مردہ لاش پڑی ہوئی باہر دیکھا تو پچان لیا کہ یہ فلان کا بیٹا ہے رشتہ داروں کو بلایا وہ اٹھا کر لے گئے گسل دیا کفن پینایا چند جو لوگ تھے رات کو جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا چاند دن گزر گئے وہ نوجوان مسجد کے اندر نظر نہیں آ رہا سید رمر فاروق نے پوچھا کہ وہ نوجوان جو ہر روز مسجد کے اندر بیٹھا رہتا تھا مسجد سے محبت کرتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا کہاں ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا بسال ہو گیا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کو کفن دفن کر کے اس کو دفن کر دیا گیا ہے تو آپ نے پوچھا اس کا گھر کہاں ہے گھر لے کر گئے تو والد سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے رشتداروں سے پوچھا کیا معاملہ ہے بتاؤ تو صحیح تو کہنے لگے یہ معاملہ پیش ہوا ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے کہ نوجوان لڑکی نے اسے دعوت دی اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے خوف سے اس نے چیخ ماری اور اپنی جان دے دی اور وہ گناہ کی طرف نہیں گیا آپ نے فرمایا مجھے کہتے میں آتا خود اپنے ہاتھوں سے اسے گسل دیتا کفن پہنے آتا خود جنادہ پڑتا کہنے کے رات کا وقت تھا ہم نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو تکلیف ہی دی جائے اچھا یہ بات ہے چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو تو سیدنا عمر فاروق اس کی قبر پر گئے تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ نے جا کر اس کی قبر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ بتا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ سچا ہے کہ نہیں تو قبر کے اندر سے آواز آئی والے من خافا مقاما ربہی جنتان اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا کی ہیں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے وعدے سچے ہیں اگر کائنات کے اندر کسی کے وعدے سچے ہیں تو اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے والے من خافا مقاما ربہی جنتان جو خوف اللہ کی نراضگی کے خوف کی وجہ سے اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا نیکی کو اختیار کر لیا تو اللہ رب العز اس کی جزا کے طور پر انعام کے طور پر نعمت کے طور پر اس کو دو جنتیں عطا کرے گا آج ہمارے پاس وقت ہے یہ باتیں سوچنے کا ہماری زندگی گزر رہی ہے گناہوں کے اندر گزر رہی ہے آج ہمارے پاس وقت ہے اپنی زندگی کو نیکی میں گزاریں ماہ رمضان کا یہ پیغام ہے ہمارے لیے جس طرح ماہ رمضان کے اندر ہم نے راتوں کو زندہ رکھا ہے مشدوں کو عباد کیا ہے یہ پیغام ہے ماہ رمضان کا ہمارے دل مشدوں کے ساتھ جڑے رہے ہیں لگے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں یہ توفیق رکھے ہمارے لیے کہ ہم اسی طرح نیکی کرتے رہیں اپنی زندگی کی دگر کو نیکی پر گزاریں یہ پیغام ماہ رمضان کا امتِ مصطفیٰ کے لیے کہ اللہ کے خوف ہونا چاہیے ہمارے اندر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا امان جو ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان ہے نہ انسان مایوس ہو جائے کہ نہیں 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 بس اب کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی اتنا پور امید ہو جائے کہ عمل کوئی بھی نہ کرے اور جنت ہی جنت یہ بھی کوئی معاملہ نہیں ہے عمل کوئی نہیں اور خوش ہیں جنت کی اللہ کی رضانہ نہ فرمانے ہی اور خوش ہیں جنت کی یہ بھی کوئی معاملہ نہیں امان خوف اور رجا کے درمیان ہے کیا مطلب اس بات کا سیدنا عمر فاروق کی زندگی سے آپ اس بات کو جانیں سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا کہ سب کو میں نے بخش دیا ہے سوائے ایک کے سب کی بخش کر دیئے میں نے سب کو جنت کے اندر بیج دیا ہے سوائے ایک کے تو سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں مجھے خوف ہے جو ایک بچہ ہے کہیں میں ہی نہ ہوں وہ یہ خوف ہے اور رجا کیا ہے امید کیا ہے سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں اللہ نے اعلان کیا ہے سب کو میں نے جہنم کے اندر بیج دیا ہے سوائے ایک کے جو جنت میں جائے گا تو کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا جس ایک کو جنت کے اندر بیجا جا رہا ہے اس امید کے ساتھ انسان اپنی زندگی گدارے کہ عمل دیکھ کریں گے اچھا عمل کریں گے تو اللہ رب العزت جو جنت دے گا ان جنتیوں میں مارا بھی شمار ہوگا اور جہنم سے چھٹکارہ دے گا تو جن لوگوں کو جہنم سے چھٹکارہ دے گا وہ لوگ بھی ہم ہی ہوں گے اس امید کے ساتھ زندگی انسان پسر کرے یہ نہیں کہ عمل کوئی بھی نہیں ہے اور انسان امیدیں جنت کی لگا کے بیٹھا رہے عمل کرے انسان اور پھر اقبال نے کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ بات اس کی ٹھیک ہے لیکن اس سے آگے کی بات کرتا ہوں اس کے شیر کے اندر تھوڑی ترمیم کرتے ہوئے وہ ترمیم کیا ہے صرف عمل سے نہیں فضل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنمی اس کے فضل سے فضل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنمی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ کا فضل نہ ہو رحمت نہ ہو تو پھر بخشش کہاں ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا نبی پاک نے بیان کیا آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا شخص اس نے دنیا کو چھوڑ دیا اور سمندر کے اندر ایک چھوٹا جزیرہ ڈونڈا اس کے اندر جا کر اس نے ٹھیکانہ بنایا اللہ کی عبادت شروع کر دی اللہ رب العزت نے اس کی عبادت کے عجر کے طور پر کیونکہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے دنیا سے رابطہ منقطع کر دیا سب کو چھوڑ دیا اس سمندر کے اندر جزیرے کے اندر جا کر اس نے اکیلے تن تنہا اللہ کی عبادت کو شروع کر دیا اللہ نے اس کے لیے ایک چشمہ وہاں سے نکال دیا ایک درخت پیدا کر دیا اس درخت سے وہ خوراک لیتا چشمے سے پانی پیتا اللہ کی عبادت کرتا رہتا وقت گزرتا رہا پانچ سو سال اس کے گزر گئے اور بنی اسرائیل کے اندر عابد کسے کہتے تھے عابد کون ہوتا تھا جو ہزار سال تک دن اور رات اللہ کی عبادت کرے اسے عابد کہا جاتا تھا یہاں سارے عابد ہیں ایک نماز بھی نہیں سارے عابد بنی اسرائیل میں عابد کسے کہا جاتا تھا یہ عابد کا ٹائٹل کسے ملتا تھا جو ایک ہزار سال تک دن کو جہاد کرے رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے اسے عابد کہا جاتا تھا یہ جو سورہ قدر نازل ہوئی ہے نا اس کا سبب بھی یہی ہے کہ جو ایک ہزار سال تک عبادت کرے تو اسے عابد کہا جاتا تھا تو نبی پاک غمزدہ ہوئے کہ میری عمت کی عمریں تھوڑی ہیں تو اللہ نے فرمایا مابوب تم غمزدہ نہ ہو جاؤ پریشان نہ ہو جاؤ کوئی بات نہیں اگر تری عمت کی عمریں تھوڑی ہیں میں تمہاری عمت کو ایک رات دے رہا ہوں اگر ایک رات کے اندر یہ عبادت کرے گے تو ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہوگی اور وہ لیلہ تلکتر ہے جو رات کو آپ نے گزاری ہے وہ عبادت کر رہا ہے حتیٰ کہ پانچ سال گزر گے پھر عرصہ بیٹ گیا اس کا بسال ہو گیا اللہ کی سامنے اس کو پیش کیا گیا تو اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے اپنے فضل کے ساتھ بکش دیا اپنے فضل کے ساتھ بکش دیا اپنی رحمت سے تجھے بکش دیا اس کے دل کے اندر خیال آیا یہ خیال پیدا ہوا چلو اپنے فضل سے بکشا اس نے میری تسلیق کے لیے تعلیف قلب کے لیے کہہ دیتا جو تُو نے عبادتیں کی ہیں دنیا کو چھوڑا ہے پانچ سال تُو میری بارگاہ میں قیام کرتا رہا ہے سجدے کرتا رہا ہے تو اس عبادت کے صدقے میں نے تجھے بکش دیا ہے جو ہی اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا تو اللہ تو خیال پر دل پر گزرنے والے ہر خیال کو جانتا ہے اس نے کہا یہ اپنی عبادتوں کا مان کر رہا ہے اپنی عبادتوں کا خیال کر رہا ہے فرشت ہو اسے لے جاؤ جہنم میں نہیں پھینکنا بس جہنم کے قریب لے جاؤ اسے جہنم کے قریب لے جاؤ اور جہنم کا عذاب کیا ہے جو آگ کا عذاب ہے نا علماء نے لکھا ہے کہ اگر مشرق کے اندر جہنم کی آگ کا ایک کترہ ایک ذرہ جہنم کی آگ کا ایک ذرہ اگر مشرق میں رکھا جائے اور مغرب میں انسان کو کھڑا کیا جائے اس آگ سے عذاب دینے کے لیے تو اس کا حال کیا ہوگا جس کو عذاب دیا جانا ہے ایک کترے ایک ذرہ کی وجہ سے اس کا دماغ اس آگ سے ایسے کھولے گا جیسے آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کھولتی ہے اتنا بود اور اتنا فاصلہ ہو تو جہنم کا یہ عذاب ہے اور جس کو جہنم کے قریب کر دیا جائے اس کا کیا عالم ہوگا تو اللہ نے فرمایا فرشتو اسے لے جاؤ جہنم کے قریب لے جاؤ جب جہنم کے قریب کیا گیا تو جہنم کی حرارت آگ اس حرارت کی وجہ سے اس عذاب کی وجہ سے صرف دیکھنے کی وجہ سے اس کی کیفیت کیا ہوئی کہ اس کا جسم لکڑی کی طرح سوک گیا زمان کانٹے کی طرح سوک گئی ہے تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اس ہاتھ کے اندر پیالہ ہے اس کے اندر پانی ہے تو اس شخص نے کہا کہ مجھے پانی دو اپنی پیاس کو بجاؤں تو وہ ہاتھ جس کے اندر پیالہ تھا وہاں سے آواز آئی کہ اگر تم پانی لینا چاہتے ہو پانی پینا چاہتے ہو تو اس کی قیمت ہے اس کی قیمت ہے پوچھا کیا قیمت ہے اس پیالے کی ہے گھوٹ پانی کی تو آواز آئی کہ پانچ سو سال کی عبادت اس کی قیمت ہے اگر تم نے ایک گھوٹ پانی لینا ہے تو پانچ سو سال کی عبادت دے دے اور ایک گھوٹ پانی دے لے اس نے کہا پانچ سو سال کی عبادت لے لو ایک گھوٹ مجھے دے دو جب ایک گھوٹ پیا نے اس نے تو اللہ نے فرمایا فرشتو اس کو واپس لے کر آو اب میری بارگاہ میں لے کر آو اسے اللہ فرمایے کہ بتا تیری عبادت کہاں ہے جس پر تُو مان کر رہا تھا کہ میں تیری عبادت کی وجہ سے تجھے بخش دیتا تُو نے ایک پانی کے گھوٹ کے بدلے میں پانچ سو سال کی عبادت دے دی ہے اب عساب دے مجھے جو تُو پانچ سو سال میرے دیئے وے چشموں سے پانی پیتا رہا ہے جو تُو کھانا کھاتا رہا ہے اس کا عساب دے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گر جائے گا یا اللہ جو تیرے فیصلے ہیں وہی سچ فیصلے ہیں عمل کا کوئی معاملہ نہیں اگر کسی کی بخش ہے تیرے فضل کے ساتھ ہے تیرے فضل کے ساتھ ہے ہم اسی فضل کے امیدوار ہیں ایک ہے فضل اور ایک ہے عدل عدل کرے تے تھر تھر کم بن عدل کرے تے تھر تھر کم بن اچیاں چھانا والے فضل کرے تے بخش جاون میجے مو قالے اس سے اس کا فضل مانگتے ہیں ہم اور اس کے سامنے کھڑا ہونے سے انسان کو ڈرنا چاہیے کل قیامت کے روز حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اس کا نام اعمال کتاب بھی ساتھ ہوگی اور فرشتے اس کو لے کر جائیں گے کہ چال تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اس کے سامنے تجھے تنہیں کھڑا ہونا ہے تو وہ بندہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جانا ہوتا ہے وہ فرشتے سے عرض کرے گا جہاں تم نے پھینکنا ہے پھینک دو مجھے اللہ کے سامنے نہ لے کر جاؤ مجھے پتا ہے میرے اعمال کیا ہیں میرے زندگی کیسے گداری ہے جوانی کیسے گداری ہے میری راتیں کیسے گدری ہیں میرے دن کیسے گدرے ہیں میں نے مال کیسے کمایا ہے مجھے سب علم ہے میں نے ساری زندگی گناہوں میں گدار دی ہے اب مجھے رب کے سامنے کھڑا کر کے شرمندہ نہ کرو مجھے جہاں تم نے پھینکنا ہے پھینک دو جہنم کے اندر پھینکنا ہے پھینک دو مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہ کرو تو فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو لے کر جائیں گے کہ تُو چل اللہ نے تجھے بلایا ہے تُو نے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جا کر اللہ کی سامنے پیش کیا جائے گا اور فرشتے ارد کریں گے یا اللہ یہ یہاں آنے سے کترا رہا تھا منع کر رہا تھا ہمیں کہہ رہا تھا جہاں جہنم پھینکنا ہے پھینک دو لیکن مجھے میرے رب کے سامنے پیش نہ کرو اللہ پوچھے گا کیا ہوں کیوں نے تُو میرے سامنے کھڑا ہونا چاہتا تو ارد کرتا ہے یا اللہ میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا ہے ساری زندگی گناہ میں گزاری ہے پریشانی میں گزاری ہے تیرے حکم کی عدولی کرتا رہا ہوں نافرمانی کرتا رہا ہوں میرے پاس تیرے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے میں شرمندگی کی وجہ سے ندامت کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑا ہونے سے منع کر رہا تھا اللہ فرمائے گا اچھا تو یہ جانتا ہے کہ تیرے عمال کا کوئی حساب لینے والا ہے تجھے جہنم کے اندر پھینکنے والا ہے تو جانتا ہے تیرے اندر ندامت ہے تو اس لیے میرے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا کہ تیرے اندر ندامت ہے اچھا یہ بات ہے تو پھر جا میں تجھے جنت کے اندر بیجتا ہوں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ آج ہمارے پاس وقت ہے اپنی زندگی کے شب و روز دن رات ہم اللہ کے خوف سے گزاریں اگر کہیں گناہ کا موقع ملے تو اس لیے چھوڑ دیں کہ اللہ اس سے نراض ہوگا اور اگر کہیں نیکی کا موقع ملے تو ضرور کریں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا یہ ماہ رمضان ہے جو ہم سے جداؤ رہا ہے اور جاتے جاتے ہمارے لئے پیغام چھوڑ کر جا رہا ہے کہ جس طرح رمضان کے اندر آپ نے مچدوں کو عباد کیا ہے قرآن کو پڑا ہے قرآن کو سنا ہے نمازیں پڑی ہیں اسی طرح رمضان کے بعد بھی آپ نے مچدوں کو عباد رکھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہنا ہے اب اگلے معاملے کی طرف آتے ہیں ایک دو ضروری اعلان بھی سمات فرمالیں آپ پہلے اعلان یہ ہے کہ عید الفطر آ رہی ہے عید الفطر آ رہی ہے رمضان کے بعد نبی پاک نے فرمایا کہ لسہ ام فرہتان روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں فرہتن اندل افتار و فرہتن اندل لکائر رحمان ایک اس کے لئے خوشی تب ہوگی جب وہ روزے ختم ہوں گے عید کا دن آئے گا جب وہ افتار کرے گا اس میں دونوں معانی موجود ہیں شام کا وقت بھی اور ماہ رمضان کا آخری دن بھی یہ دونوں اس میں شامل ہیں تو ایک خوشی کا یہ دن آ رہا ہے عید الفطر کا دن آ رہا ہے اور ایک خوشی جب کل اللہ کی حضور کھڑے ہوں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ انہوں نے عبادتیں کی ہیں روزے رکھے ہیں ساری عبادتیں کی ہیں نماز پڑی ہے روزے رکھے ہیں حج کیے ہیں زکاة دی ہے دنیا کے اندر اور انہوں نے روزہ فقط میرے لئے رکھا ہے تو ان کی جزا میں خود ہوں وانا اجزہ بہی یہ کل قیامت کے روز ہوگا ایک خوشی وہاں ملے گی ایک خوشی یہاں ملے گی اور وہ جو خوشی یہاں ملنی ہے وہ عید الفطر عید کے روز خوشی ملے گی ہمیں چاہیے کہ اپنی ان خوشیوں میں اپنے غریب بائیوں کو یاد کریں رکھیں نبی پاک نے فرمایا صدقہ فطر جو ہے وہ ہر مسلمان پر چاہے وہ بچہ ہے چھوٹا ہے بڑا ہے آقل ہے بالگ ہے نابالگ ہے حتیٰ کہ جو فجر کی اس عید الفطر کی صبحوں کو انسان کے گھر مہمان آتا ہے اس کا صدقہ فطر بھی صاحب خانہ پر واجب ہے اور حتیٰ کہ اس روز جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس صبحوں کو عید الفطر کی صبحوں کو اس بچے کا فطرانہ بھی صاحب خانہ پر واجب ہے اور نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ اور بندے کے درمیان اس کا روزہ جو ہے قبولیت کے ساتھ کے لیے معلق رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے یہ صدقہ فطر کیا ہے انسان جو روزے رکھتا ہے عبادتیں کرتا ہے تو ان روزے رکھنے کے اندر عبادت کرنے کے اندر جو اسے غفلت سستی کوئی کمدوری رہ جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس صدقہ فطر کے صدقے میں اس کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے یہ وہ صدقہ فطر ہے یہ واجب ہے ہر ایک شخص پر مرد عورت ازاد غلام بڑا چھوٹا بچہ سب پر یہ صدقہ فطر واجب ہے اور جو فقہان علماء نے متعات اندازے کے مطابق ہر سال اس کی کمی بیشی کرتے ہوئے جو اس سال صدقہ فطر کا اعلان کیا ہے وہ ایک سو ستر روپے کم مز کم جو سب سے نچلے درجے کا صدقہ ہے ورنہ گندم کا صدقہ ہے جو کا صدقہ ہے خجوروں کا صدقہ ہے یہ کشمچ کا صدقہ ہے یہ سارے صدقات ہیں اپنی انسان حسیت کے مطابق صدقہ کرے جو سب سے نچلے درجہ ہے صدقے کا صدقہ فطر کا وہ ہے سوا دو سیر گندم اور اس کی قیمت متعات اندازے کے مطابق ایک سو ستر پر بنتی ہے یہ صدقہ فطر ہم سب پر واجب ہے دوسری بات ماہِ رمضان کے اندر آپ نے پہلے بھی یہ بات سمات کی ہے کہ عالمی دارہ تنظیم الاسلام بیسیوں ادارے چلا رہا ہے اور سال کے اندر تین مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے ایک رات کو ہوا تھا ایک شب برات کو ہوا تھا اور ایک ابھی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اعلان کریں گے آپ اپنے تمام صدقات خیرات فطرانہ وہ دین کے طلبہ کے لیے وقف کریں اور اس کے علاوہ جو مساجد بنتی ہیں اور جو سادات وہاں پڑتے ہیں ان کے لیے پاک صاف طیب پیسہ جو حلال کی کمائی ہے ان کے لیے وہ وقف کریں مسجد کے اندر وہ پیسہ لگایا جاتا ہے جو صدقات اور خیرات نہ ہو جو زکاة نہ ہو وہ پیسہ مسجد کے اندر لگتا ہے اور مدارس کے لیے اسی لیے فقہہ نے کہا ہے کہ مدارس کے اندر جو مدرسے ہوتے ہیں وہاں نماز پڑھنا مقروح ہے نماز صرف مسجد کے اندر ہے یہ نہیں کہ وہاں مدارس کے اندر نماز نہیں ہوتی نماز ہوتی ہے لیکن مقروح ہے قرآن کے ساتھ ہوتی ہے صحیح نماز جو ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے کیوں کہ مسجد کے اندر جو پیسہ لگا ہوتا ہے وہ حلال طیب اور وہ صدقات اور خیرات مال کی محل نہیں ہوتا وہ اصل پیسہ ہوتا ہے اور جو صدقہ ہوتا ہے جو زکاة ہوتی ہے یہ مال کی محل ہوتی ہے اس لیے منع کیا گیا ہے فقہہ نے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر نماز پڑھیں نہ کہ آپ مدرسوں کے اندر نماز پڑھتے رہیں وہ قرآن والی نماز ہے تو بی سیوں ادارے چلا رہا ہے یہ ادارہ آپ کا اور آپ کی محبت کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں صرف پانچ منٹ کے اندر اندر یہ ساتھی آپ کے پاس آ رہے ہیں دونوں تھیلے رات کی طرح موجود ہیں سفید تھیلہ اس میں آپ ڈالیں گے مسجد کے لیے اور باقی دوسرا تھیلہ اس میں صدقہ فطر زکاة صدقات خیرات وہ اس میں ڈالیں گے صرف پانچ چھ منٹ کے لیے یہ کام کریں گے اور اوپر مائیں بینے بیٹھی ہیں وہ بھی یہ کام کریں باہر جو بیٹھی ہیں وہ بھی یہ کام کریں اور برپور طریقے سے آپ نے اس مرکت کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا لِلْبَلَا